روپے کی آتمکتہ میں پیسہ ہوں یہ کہنے میں میں گروہ کا انوبہ کرتا ہوں میرے بھاو میں منوشے کا جیون کتنا کشپد ہو جاتا ہے اسے منوشے نے خود ہی سکار کیا ہے جس کے پاس نہیں ہے پیسہ اس کا جگ میں جیون کیسا میرا مہتو آپ کو کہا نہیں دکھائی پڑتا ہے دوا کے بھاو میں تڑپتے روگی کے پاس جب میں پہت جاتا ہوں تب اس کے جیون میں آشا کے دیب جلنے لگتے ہیں بکھاری کے کھالی کٹورے میں میری اپستیتی ماتر سے بکھاری کو انپونہ دیوی کے درشن ہونے لگتے ہیں بھاوگرست ودیارتی کے پاس پہنچتے ہی میں اسے سرسوتی دودھ دکھنے لگتا ہوں راج کھجانی میں میری کمی سے سبل سے سبل راج کے بھی ماتے پر کھنٹا کی الکیریں کھیچ جاتی ہے یہ جوریوں میں میری انپستیتی تو سیٹ سہاروں کے لیے درگت جیسی جارلیوہ بیماری کا آمانترن ہوتا ہے بھوگیوں کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں اتح روگی ہو یا بھوگی راجہ ہو یا رنگ ودیارتی ہو یا پیاری سب یہ کے لیے میں جیون ہوں یہ ہے میرا ویعواری پریجے ہے ارث شاستر کی بھاشا میں میں ونمے کا ماں دیم ہوں واسطوکتہ بھی یہی ہے کہ میں ایک سادھن ماتر ہوں لیکن آج کل لوگوں نے مجھے ہی ماں سادھے بنا لیا ہے کسی چکست سے اگر آپ پوچھے کہ آپ کے جیون کا لکش کیا ہے جواب ملے گا خوب پیسہ کمانا کسی راشتر نعمتہ ابھیتہ سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کے جیون میں جیون کا کیا لکش ہے تو جواب ملے گا خوب پیسہ کمانا کرانی پدہ دکاری ویاپاری ان سے بھی آپ کو وہی جواب ملے گا اس فرقار سب ہی کو مجھ سے لگا ہے لیکن ان دنوں راجنیتیوں نے مجھ سے جو اسیم اور انیہ پریم دکھلایا ہے وہ انیت دھلڑب ہے یہی کارن کی ہے کہ میں آج موفرز دلالی آدھی میری پرابتی ہے تو کھل لے گئے کچھ گرنٹ کھیل ہے انہیں گھوٹالے باجی لوگوں کے چلتے میرے پربھا میں شد ردی ہوئی ہے اگر آپ پرکشنہ میں اچھی سفلتا چاہتے ہیں نوکلی چاہتے ہیں یا رکی پنورنیت چاہتے ہیں تو مجھے آگے کر کے دیکھیں آپ کا رکا ہوا کام چند منٹ میں ہی ہو جائے گا اتنا ہی نہیں میں جہاں بھی رہتا ہوں وہاں کی پریبھاشہ ہی بدل جاتی ہے ویہا بیچاری کے پاس رہتا ہوں تو لوگ اسے صدع چاری مان بیٹھتے ہیں مورک کے پاس بیٹھتا ہوں تو لوگ اسے ودوان مان بیٹھتے ہیں ملین کے پاس بیٹھتا ہوں تو لوگ اسے کولین کولین ملین اپی میرے خنخناہٹ میں اب بھی عدبت آکرشن شکتی ہے اسے سن کر وندے چھوڑ پجاری آشرم چھوڑ مہن کرسی چھوڑ پدادکاری بنگلہ چھوڑ راج نیتا میری اور دوڑ پڑتے ہیں کہنے کا تاتھویہ ہے کہ پوری دنیا ہی میری انگلی پر ناچ رہی ہے دنیا ہی کیوں اب تو بھگوان بھی میری مٹھی میں ہے بیڑ بھار کے کارن اگر آپ کو مندیر میں پرویش کرنا کٹن لگ رہا ہے تو بھگوان کے دودھ پجاری پندق کے پاس مجھے پہنچا کر دیکھیں شیگر ہی بھگوان کے دل دشن سل ہو جائیں گے کون سو کاج کٹن جگ ماہی جو نہیں ہوئی تا تو پہی میرا پراباد جان لینے کے بعد اب میری اتھپتی جاننے کے لئے آپ اتھسکھوں گے تسکاروں کا کہنا ہے کہ سر پردم عیسیٰ سے سات سو ورش پور گریگ میں میرا جنم ہوا تھا اس سمی چاندی اوزرن کے مشرن سے میرا نرمان ہوتا تھا بھارت میں ورطمان سو روپ میں مجھے لانے کا شرے انگریج بھارش جو پنچم کو پرابت ہے انہوں نے چاندی کا روپیہ اٹھنی تدھر تامبے کے ایک دو کے سکھے کے روپ میں سن 1837 ایسوی میں مجھے جاری کیا ازاتی کے اوپران سن 1957 مجھے دشانک پندیت میں پریورت کیا گیا روپیہ اٹھنی چوانی دو اٹھنی کنی آدھی کے ستھان پر پانچ پیسا دس پیسا پچیس پیسا پچاس پیسا ایوام ایک روپے دو روپے پانچ روپے آدھی کے سکھے کا پرچلن پرارم ہوا میرا نرمان بھی کچھ ماندن پر نردھارت ہے اس کا ادھیکار بھارتی ریزر بینک کو ہے جو راشت سون بن بندار کے آدھار پر مجھے جاری کرتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے روپ کو دیکھ مجھے اجکر نہ سمجھے یہ تو میرا مامن روپ ہے میرا ویرات ٹرو بھی ہے اب بھارت میں پانسو اور دو ہزار روپ ے مجھے سنچیت یا عورد بھی نہیں کیا جائے نہیں تو سماد میں چوری ریاکتی ہنسا آدھی کا ٹانڈف شروع ہو جائے جو کی اب ہو رہا ہے اس لئے میرے شباگمن پر کبھی دار جی کے اس دوئے کا انوصر اوشے کرے پانی باڑے ناف میں گھر میں باڑے